لیکن میں کافر بھی کسی انہوں نہیں مندہ جتنے بھی کلمہ گونہ مسلمان نے میں اے مندہ بس جڑا کلمہ دنکاری ہے اسلام دنکاری ہے کلمہ جڑا بھی پڑھے گا اور دیکھ لو تسی اسی سارے شیعہ پرامانوں مسلمان کہندے ہیں لیکن انہوں نے تا کلمہ بھی بھی الہد ہے اور ساڑے خلیفہ انہوں نہیں مندے ایتھے 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 رواغ انہوں چھاٹھ چڑھو نہیں میں کھل کر لیا ایتھے ایک ایتھے فکر ہے تے فتنے لگال ہو رہی ہے نا میں کہہ رہا ہے کہ ایتھے پاچھ صاحب سارے تسی اترازات کر دیو انہ دی کتاب تو میں کہنا کہ جتنے بھی انہوں نے لکھا کروڑا کہلو ساریوں نے کتابوں پڑھ گئی ام دی ہوئی نا انہوں نے بیتا لینے انہوں نے اترازات نظر نہیں آئے اور شاید بھائی اس دور دے عام بندیاں نے بیعت نہیں کی تھی چوٹی دے اہلی دیس بریلوی دیاؤ باند انہ نے بیعتا کی تھی یہ کیا جو بول رہے ہو یہ کہاں پر ہے ایک بندے کا حوالہ دکھاؤ ایک بندے کا حوالہ کس نے بیعت کی ہے اس کی کیوں آپ کی قرآن سے مالا جن کی تعداد دیکھ لیں میں کوئی یہ نہیں بور رہا کہ ان کی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کا جواب تو آپ لوگ بڑے بیٹھے ہیں اہلی علم تو دینا پڑے گا میں بتاتا ہوں سلام علیکم ایک سیکنڈ یہ محمد کشمیری صاحب بیٹھے ہوئے محمد کشمیری صاحب آپ اپنا طرف کروا دیجئے جی میرا طرف لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ مرزا غلام احمد قادیہ نہیں کو کیا مانتے ہیں میں نے ان کے بارے میں پڑا ہی نہیں ہے تو میں کیا رائے رکھوں کیوں آپ یہاں پہ آگے ان کو بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے پڑا ہی نہیں ان کو میں نے نہیں پڑا میں نے کوئی تحقیقات نہیں ہے اپنا احمدیت پہ نہیں تحقیقات نہیں ہے لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بعد ایک کوئی بندہ جھوٹا مدیئن بوت رکھتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے نہیں مجھے پتہ بھی تو نہ چاہیے میں پڑھوں تو پہلے ان کا کیا رائے ہے میں نے نہیں پڑی کوئی کتاب ان کے نہیں ساہل پا جی ایک سیکن ہے میں کوئی چیز ہوں مرزیر بڑی بات دیئے پہی مرزیر نیشنل ٹی وی دیکھو جی ٹھیک ہے لائیو جی ہے ٹھیک ہے ذرا گوھر نہ دیکھیو اے ایم ای ٹی وی ٹھیک ہے دے لو لائیو جا رہے ہیں جی لائن بھی دے لو ٹھیک ہے اے نا دے ویو ذرا دیکھیو جناب دس بندے دے دے جی پہنے نو سائل بھائی جڑا انہوں سوال کر رہے سی نا پلیز ذرا گھنٹینیو کرو اے دہنے ہو جا سوال لوجیکلی سی اے ذرا پہلے انہوں پوچھیں شاہ صاحب ایک منٹ شاہ صاحب موجود ہے جی جی میں سن رہے ہیں شاہ جی یہ تھوڑا سا پٹاری کھولے ذرا ان سے پوچھیں یہ کون بندے ہیں کون نہیں شاہد بھائی تبلیغ تو ذرا روک جا ہمتا فیرین شاہ اللہ اے میں نو صرف شاہ جی میری کی بھائی مجارت وٹے ہوں دیا بولا میں روک شاہ صاحب تسیہ ان میرے بانی نا میوٹ نہیں پٹنا آفدہ میوٹ لاک رکھنا ہے ٹھیک ہے میوٹ نہیں پٹنا دے شاہ صاحب رن وڈا کر دے تو کوئی بندہ ویچ بولے نہ شاہد بھائی گونگلوں ہاں تو مٹی نہیں چاڑی دی ہوں دی چینل شینل وہاں کتنی نا کوئی ثابت اندہ اچھا کیا نا میں جناب آپ کا ہیلو سنو پا رہے ہیں آپ مجھے جی جی مفتی صاحب میں سنو رہا ہوں اچھا آپ کو مردے غلام کا دیانی کے بارے میں کچھ نہیں پتا نام سنے جس طرح سارے فرقوں کے نام ہوتے ہیں پتا ہے جماعت احمدیہ کے بانی ہیں لیکن باقی مجھے کیا ان کا بلیو ہے کیا نہیں اس طرح کا کچھ خاص نہیں پتا یہ پتا ہے کہ پہلے دفصر کا ہے یہ مجھے پتا ہے کلمہ سیم پڑتے ہیں اپنا نمازیں سیم ہیں ان کی کلمہ سیم پڑتے ہیں کلمہ آپ کو آتا ہے جی انشاءاللہ آتا ہے جی جی کیا کلمہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمدن عبدالرسول اللہ یہ کونسا کلمہ ہے یہی مسلمان جب ہم جب یہاں مسجد میں مسلمان کرتے ہیں کسی جا ہوتے ہیں وہ یہی کلمہ پڑھاتے ہیں عربی بھی اچھا پہلا کلمہ کونسا ہے مفتی صاحب قرآن میں پورا تو یہ تو نہیں ہے نا لا الہ الا محمد کہیں پہ لا الہ ہے کئی جگہ پہ محمد عبدالرسول جوڑ کے پھر ایک کلمہ بند گیا چلو ٹھیک ہو گیا یہی پوچھنا تھا کہ لا الہ الا اللہ ایک الگ آئت میں ہے محمد الرسول اللہ ایک الگ آئت میں ایسا ہی ہے جی 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 لیکن نبی جو پڑھاتے تھے سنا چلو ٹھیک ہو گیا ایک بات میں تو اتفاق ہو گیا ہمارا کہ لا الہ الگ ہے محمد الرسول اللہ الگ آئت میں ایسا ہی ہے جی جی آپ کے علم میں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کونسی آئت میں اور محمد الرسول اللہ کس آئت میں بلکل بھی نہیں ہے نہیں پتا ہے چلو میں بتا دوں جی بتائیں میں سیکھنے کے لئے ہوں میں کوئی سوال نہیں کرنے آیا ابھی میں کیمرہ آنے کرنے لگا ہوں تو جو کریے گا یہ آجیز نے کتاب اسی کلمے کے اوپر لکھی ہے کتاب کا نام ہے قادینی کلمہ اس کے صفحہ نمبر تنتالیس کے اوپر یہ میں نے ایک عنوان بند ہے کہ کلمہ طعبہ پر مسلمانوں کا عقیدہ اس میں میں نے بتایا کہ کلمہ طعبہ از قرآن جو لا الہ الا اللہ ہے سورہ آسفات کی آیت پنتیس کے اندر اور سورہ محمد کی آیت انیس کے اندر موجود ہے جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ الفتح کی آیت انتیس کے اندر ہے صرف ایک آیت میں لا الہ الا اللہ دو تین آیتوں میں اتنی بات سمجھ آگئی ہے آپ کو جی جی اب دیکھتے ہیں مردہ غلام کا عدیانی کیا کہتے ہیں اسی کتاب کے آگے بڑھتے ہیں ہم اور یہ پھر کلمہ کے اندر بھی کلمہ جو ہے نا وہ حدیث بھی میں نے لگا دی ہے کہ کس حدیث کے اندر پورا کلمہ لکھا ہوا ہے برحال آگے بڑھتے ہیں یہاں صفحہ اٹھالیس کے اوپر میں آگئی ہوں یہاں پر انوان میں نے بند ہے کلمہ طیبہ والی آیت مردہ قادیانی پر نازل ہوئی یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ دو سو سات مردہ قادیانی وہی آیت سورہ الفتح کی آیت نمبر انتیس یہ جو پیچھے میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ والی آیت سورہ الفتح کی آیت انتیس لکھ کے یہ دیکھئے وہ کہہ رہا ہے یہ آیت پہلے نمبر پہ تو میرے اوپر نازل ہوئی ہے میرے بارے نازل ہوئی ہے اور اس میں جو محمد کا لفظ ہے نا وہ میرا نام رکھا گیا ہے عبارت سننے کہتا ہے پھر اس کتاب میں اس مقالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علالکفار رحماؤ بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی یعنی جو کلمہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو کہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں لہذا جو کلمہ گو ہوتا ہے اس کو میں کافر نہیں کہتا یہی کہہ رہے تھے نا آپ جی بلکل تو جب آپ نے آپ سے پوچھا کہ قادیانیوں کے مطلق آپ کا کیا نظریہ ہے تو آپ نے کہا جی میں نے پڑھا ہی نہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو اب اس کا اصل سکین بھی میں نے لگا دیا ہے سکین صفحہ ایک سو ستائیس کے اوپر وہ ہم جاتے ہیں ایک سو ستائیس کے اوپر اور آپ کو اصل سکین بھی دکھا جاتے ہیں یہ لے یہ صفحہ ایک سو ستائیس کے اوپر میں آگیا ہوں یہ ہے جی اصل سکین روحانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ دو سو سات ایک گلتی کا اضالہ اور وہ یہ والی عبارت ہے نظر آرہی ہے آپ کو عبارت جی جی آرہی ہے اب یہ صرف ایک حوالہ ویسے تو تقریباً ایک سو کے قریب میں نے حوالہ جا دیئے اب آپ کیا فرمائیں گے آپ کو میں نے اصل کتاب بھی دکھا دی اور اپنی کتاب بھی دکھا دی اب آپ کیا کہیں گے کہ قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہوں گے اس میں محمد سے مراد کس کو لیتے ہوں گے یہ تو کتنی برادوں بھی ان پر سوال ہوئے تو انہیں بولا ہے تو ہم تو پہلے نبی کا ہی بولتے ہیں عربی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولتے ہیں نہیں برادوں کی بات تو نہیں میں کر رہا میں تو مرزے کی کتاب کی بات کر رہا آپ کی ڈیبیٹ جب مہر سلیم سے اس نے بولا تھا نہیں وہ چھوڑ دے برادوں کو برادوں کو میں بات آپ سے کر رہا ہوں میں برادوں کی بات تو کر ہی نہیں رہا نہ تو میں کادینی مرزے خلیفہ مسرور سے بات کر رہا ہوں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں حوالہ میں نے آپ کو دکھایا ہے میں نے وہ خلیفہ مسرور کو تو نہیں دکھایا جا کے بتائیے اب آپ کا موقف کی ہے مجھے آپ کا موقف جاننا ہے مولی صاحب اپنا مبش سے مولوی مولوی موٹی صاحب موٹی صاحب جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے جو کادینیوں کی زبان ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ الفاظ سے کذریگی پتا چلتا ہے جی نہیں تو پھر اگر وہ وہ نے کہا لیں اشرف علی تھانوی کا کلمہ تو کیا کریں گے یہ بات ہے اب اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ آپ احمدی نہیں ہیں آپ کہہ رہے تھے آپ احمدی نہیں ہیں میں نہیں ہوں لفظ مولوی لفظ مولوی سے بھی ہم نے آپ کو پکڑ لیے کہ آپ کادینی نہیں ہیں اور پکے اور سچے سچے کادینی نہیں ہیں مباشر صاحب اگر ہوتا تو وہ بولتا میں کادینیوں میرا تو لانت پاہ دیوں پھر ہم تو جو کہے کہ میں محمد ہوں ہم اس کو خندیر اور خندیر سے بھی بہتر سمجھتے ہیں اب آپ بتایا مرزے کادینی کو خندیر اور خندیر سے بہتر سمجھتے ہیں صرف ایک والا بھی تو حوالے بے با ہے میرے پاس دیکھیں میں کوئی میرا دیکھیں علمی نالج نہیں ہے میں نے تو نالج کہ آپ کو اصل کتاب دکھا دوں وہ بھی لائبریری میں رکھی ہے پھر مانیں گے کہ آپ بتائیے بولتی کیوں بند ہو گئی آپ کی نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں آپ دندگاں نکالیں آخری کام دندگاں ہوتا ہے بالکل علم نہیں ہے میرے بارے میں تو ایک سیمپل تسواب کیوں کون علم نہیں ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کہہ رہے علم نہیں ہے علم دے تو دیا ہو اور کیسے علم دیتے ہیں مولین صاحب مفتی صاحب سب آئیں گے اس میں اشرف علی تھانوی بھی آئیں گے بریل بھی بھی آئیں گے وہ ٹھیک ہے جو جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھایا آپ اس کے پر لانت ڈالیں گے آپ اس مرزے پہ پہلے لانت ڈالیے اگلے کام بعد میں اگلے سٹیپ بعد میں پہلے تو مرزے ایک پر ڈالیے میں نے ابھی اشرف علی تھانوی کا کلمہ نہیں آپ کو دکھایا جب وہ دکھاؤں گا پھر اس کے اوپر لانت ڈالیے گا ابھی تو مرزے ایک اوپر ڈالیے آپ کسی مربی کو لے لیں فون پہ تو وہ آپ کو مربی سے ہی میں بات کروں میں نہیں ہوں میرا فرقہ ہی نہیں ہے مربی آپ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ڈرامے بات کرتے ہیں شہد بھائی کو پتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے ہاں جی پتا ہے مجھے آپ کا پتا ہے بہت اچھا پتا ہے اور مفتی صاحب آپ جو گالی گلوج کرتے ہیں اپنی برادوں پہ میں نے کبھی نہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ حرامی اوے ولد الحرام اور زوریت البغایا اور کتی کے بچے اور انڈی کے بچے اوے خندیر میں نے یہ کبھی نہیں کہا یہ مرزے کا دینی نے کہا ہے یہ سب کچھ مرزے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی کھولو کتاب میں پھر کھولا مرزے دیں گا کتابا میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ سچی ہیں نا تو پھرے کٹھے ہو کہ جا کے مچھد میں کھولا مرزے دیں گا کتابا کے نا کھولا دس ہو پھر مفتیزہ میری بات سنیں ہم سچی ہیں نا غیر احمدی تو جا کے کٹھے ہوتے ہیں مفتی صاحب غیر احمدی کیا ہوتا ہے وہ آپ بولتے ہیں نا کہ وہ کافر ہیں وہ جھوٹی ہیں غیر احمدی کیا ہوتا کیا ہے کہ کون سی چیز کا نام رکھا ہے ہم نے غیر احمدی تو جھوٹ تو مٹ جاتا ہے وہ ایک سو تیس ساتھ وہ غیر احمدی ہوتا کیا ہے بتائیں تو صحیح نہ کچھ چور چوری سے جائے ہیرا پھری سے نہ جائے کادیانیوں کی زبان کے اوپر جو توتوں کی طرح جو الفاظ ہیں ایک تو مولوی صاحب اور ایک غیر احمدی ایک مولوی چوٹ پولدہ ایک مولوی بندر سور خندیر آسمان کے نیچے بطرین مخلوق فرقہ 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 یہ مولویوں کے نٹیلتا ہے جملے یہ تو نہیں نا بدلنے اپنی اصلیت کتنی چپوائیں گے آپ یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے اوپر کیا حالات آگئے ہیں کشمیری صاحب کہ اب آپ لوگوں کو اتنی ذلت اور خواری ہو گئی ہے کہ آپ کسی کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے کسی کو بتا ہی نہیں چاکتے کہ ہم قادیانی ہیں اور مرضی ہیں اور مرضی کو اپنا نبی رسول مانتی ہیں یہ وقت آگیا آپ لوگوں کے اوپر ہے کچھ اپنے گریبان میں جنگ کیے گا اور غور خوض کریے گا اس کے اوپر چلیں ایک دو اور حوالہ سنیں یہی کلمت الفصل ہے مرضی غلام قادیانی کے بیٹے کی صفحہ ایک سو اٹھامن کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبوس کرے گا جیسا کہ آیت آخرینہ من ہم سے ظاہر ہے پس مسیح مہود خود محمد رسول اللہ ہے بتائیں اب جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں اس لئے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی تم لوگوں نے ڈراما لگا لگا کہ ہم تو مسیح مہود مانتے ہیں امام میتی مانتے ہیں لوگوں کو بتاؤ نا کہ ہم مرزے قادیانی کو محمد مانتے ہیں لٹر نہ لگے تو انہوں نے نمیدہم اٹھا لیا جائے کہو نا دنیا کو کہ مرزا غلام قادیانی ہی خاتم النبیین ہے چھپاتے کیوں ہوں اپنے مذہب کو ان کا مطلب ہے وہ خوبیاں آ جاتی ہیں کیا ان کا مطلب ہے تمہارا مطلب ان کا کیا ان کا مطلب اپنا مطلب بتاؤ میں نے تو نہیں لکھینا کتاب مولوی صاحب مجھے کیوں بہت رہے ہیں میں نے تو نہیں لکھینا جسے خندیر نے بھی لکھی ہے کہو نا کہ اس نے بقواس کیا ہے خندیر نے میں کہتے ہیں سکتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے تمہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غاتم النبیین ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی محمد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کتے کے ذکر کے برابر بھی نہیں ہے مرزا قادیانی اس کی شکل دیکھیں یہ خندیر کے پچھوارے جیسی شد کی شکل ہے ہاں جی ہاں جی ہاں کو جتے مو پھوٹو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بھولٹکی بند ہوگی تو اڈیوں نے کہہ رہا ہوں کہ تسی سچے ہو تو اڈینا رابیت دعا کرو رابونانو وہ ساڈے اسی سچے کو نہیں ہے اے ایدہ کو جو فیصلہ کرو نہیں وہ بھی تو انوے کے لئے اچھے دے دا فیصلے کرنے نسی سچے یا چھوٹے چھڑو ساڈہ کی کرو جے اسی تو انو نہیں کلمہ پڑھو اندے پہ کے ساڈہ کلمہ پڑھو ساڈہ نبی مننو تے مسیح مہود مننو ایدہ کو جی کرو کجے ایسا خندیر دا کو جی کرو مرزے گلام کا دینی خندیر دا اور دیکھو اے کچھ زبانے کسی بندے میں نو دس ہو رہا ہے مرزے گھا دیا نگا سے جائز ہے او بول سکتے ہیں اے او بول سکتے ہیں او دیا سے جائز ہے او جنہوں مردی خندیر کہی جاوے جنہوں مردی جناب ولد الحرام تے حرامی کے اندار روے اے او دیا سے جائز ہے ساڈہ سے نجائز ہو گیا ہے بلے وہی بلے وہ تظہر اللہ حضرت نے بھی کہا ہے کی کی ہے اوپا لکھ پڑھو نا کی کیا ہونے حالات نے کی کیا ہے توانو پتہ ہے نا مفتی صاحب دس ہو منو کی پتہ ہے دس ہو کرو گل ہاں جی کرو گل کرو بولتی بند نہیں میں متکہ نہیں لانا جانتا تو آڈین میں تو لکھتا لاؤ متکہ میں بیٹھا مانا لاؤ متکہ لاؤ بے کو بنا ہے تجھ خندیر دا پتر کی کرو گل محمد میں ہے شرم نہیں نام دی کوئی چیز کہا دیا نہیں ہو اللہ خدیل آنا دے بھائی سب کو جو ویک کے بھی تجھ جڑے اکام بند کر دیو پہ خندیر دا بچہ اپنے اپنے محمد بناند ہے پہ جی تسی اپنی آئی ڈی دے ہوتے لیے نا اللہ مرزا کہا دیا نہیں کہنا اللہ بھی میں آئی رئی تنی فی المنام این اللہ و تجکن تو انہ نی ہوا ایک منام میں میں نے اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور یقین کر لیا کہ میں اللہ ہوں کھولا مرزا دیا کتنا بند آس ہوتے سیمینو اجازت دیو ایسا اللہ زفاظلے بریلوی نے کتاب لی ہی ہے اسو والی کاب اللہ بینڈ جڑی سب تو پہلے بڑی بجائی گلان کر دے تو بیو کو بنا دے لو کانو چالیس آہے لگ کالک کارلہ سو شاہ جی گل باہر آگی ہے ہاہر آگی ہے ہاں جی ہتا نو دسو نا تسی مرزا کلاما مد کادیان نی نو کی ماندے جے راستیو کونی ڈار کادا ہے ڈا مینو کی باہی سال 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 اے ہی توڑا مسئلہ نا نا توڑا در خوف ہے نا توڑا لیڈر نا کوئی در خوف سیجئے اس خنزیروں کے در خوف ہوندہ آج توڑی ورگی حرام دی اولاد نا پیدا ہوندے اتھے رکھنا آج توڑا لیڈرسل نے کہا مرزے کا نا توڑا لیڈرسل وانڈ ٹو فائیو دی کیا کیسا امار لائے سہل ہوتے کو واز نکل دی کیا کیسا امار وانڈ ٹو فائیو دی میں گالیاں مینوم یہندگیان میں ہمیں پنجابی ہیں میں ابھی کشمیری سمجھے نا محمد کشمیری بھائی ہم گالی سمجھے نا بھول بھول مرزے دی زبان بولا میں صرف پتر جی ہے شاہد دی وجہ دنی بھو رہے میں کتی بتمیزی نہیں کیتی دی بڑھا کیوں جی شاہد تو آڈی چھوٹی ہم شیرادہ خسم لگتا ہے نہیں تیری پہندہ پھدہ ہے اوہ تو ٹھیک ہے لیکن تو منوہ ادر داس کے جے تو مرزے دے لانت نہ پائیں اوہی تیری پہندہ پھدہ پا لانت جے تو مرزے تے لانت نہ پائیں تیری کل نسل تے لانت پا لانت جے تو مرزے تے لانت مرزے تے لانت نہ پائیں تیری پیدا کرن والی تے لانت جے تو مرزے تے لانت نہ پائیں تیرے حسب نصب تے لانت جے تو مرزے تے لانت نہ پائیں تیرے اگلے آپ پچھلے آتے لانت شاہد بھائی روکنا نہیں میں نے نہیں روکنا نا 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 شاہد بھائی نا آج نہیں شاہد بھائی چھپ کر جاؤ یار بیٹھ نہ کر رن دے نا تا ڈی میر بانی اے جے تو مرزے تھے لانت نہ پائے نا تیری اگلی آنا لیا بھی ساریاں پیریاں تھے لانت پا لانت جے تو نہ پائے تیری ماں کو گندی بزاری عورت ہوئے پا لانت مرزے تے لانت پا تو کیوں مرزا تیرا اڈا سکا رشتے دارے اور مرزا تیری امی دا کو خاص دوست سی ہو دے تے لانت کیوں نہیں پاندہ پلیٹ دیا پترا خنزیر دیا بچے مرزے تے لانت پا نہیں تک کسے خنزیر اور کترہ کراسوں میں تو جے لانت نہ پائیں جے تو لانت نہ پائیں تو کسے خنزیر دا تخموں میں تیری ماں نو کسے سور نے بھی پایا ہوئے جے تو لانت نہ پائیں دیکھو جی میں کنڈیشن رکھیے جے لانت نہ پائیں جے لانت نہ پائیں تیری ماں نے کسے سور دنال کراس کیتا ہوئے پا لانت زندگی موقع دے رہی ہو پڑیا لکھی آن دے نال با آتا تے نو نفتی صاحب دے نال با آتا تے نو کنجرا گالک کرن دے یار میں تھلے جاننا جی باقی آئی ہو واپس ذرا سارے جرے میرے معزیز وڈے پائی سی ستا جی جتے دماغ سراب کرے گا وہ واپس آگے پھر سوٹا پھیر دینا جی تو بیٹے میں نو پھار کے اپنی چھوٹی پہن دے بسترے تے سوٹ چال ڈیو کشمیری صاحب میں پنجابی کشمیری باٹتا میں موسیقی 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 کی تو اس نے ہنس کر جواب دیا ان کو جو بیندہ ہے یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے اچھا جی کشمیری صاحب ہیلو کشمیری صاحب ادھا میں مائک میوٹ کر چلے کشمیری تیرہ مائک میوٹ ہاں جی ہاں جی سونے اچھا میں پوچھنا ایسی کہ جڑی مقدس خاتون نے ننگی ہو کے نا نا شروع کر دیتا سی مردہ کار دیا نیدے سامنے جی جی او تو اڈی کو جی لگ دی تا نہیں سی مفتی صاحب تسی کول سو تھے جو ننگی ہو کے تسی نالی بیٹھے سی نہیں یہ کتاب چلے لگی ہو کے نہیں تی پھر انہیں گل گل نہیں ہوئی گی مطابق تو انہیں لکھ دیتا ہے چھپکے تو نہیں کیتا ہے نہیں اوہی اے تی صاحبی جے مردے کار دیا نیدے تین سو تیرہ صاحبی نا چو ایک صاحبی جے ٹھیک ہوئے گا صاحبی ہاں جی تو انہیں لکھیں تو میں آئیں پوچھنا سا پہا جلی ننگی ہو کے نا دی سی پہ یا تو اڈی کو جی لگ دی سی کہ نہیں اور مفتی صاحب دیکھو تو اڈی کنی عزت ہے میں تو اڈنل گالی گلوش نہیں کرنا چاہتا نہیں کوئی بات نہیں میں بیسے پچھے یہ تسی انکار کر دیو نہیں میری کو جنہیں لگ دی کہہ دیو میں جی تو انہوں تسی مسلمان ہو کے نہیں ماننے میں تو انہوں کے میرا کوئی فرقہ نہیں لیکن میں بھائی تو اڈا فرقہ نہیں میں نہیں پوچھتا پیا تو اڈا فرقہ میں پوچھے میں پوچھے میں پوچھے ایک سکھت ہونا تو اڈا کو رشتہ ہے ایسی کہ نہیں اور جی میں جی تو انہوں کہتے ہیں وہ آگوں کے تو اڈی لگ دی ہوئی گی تو پھر نہیں بھائی ساڈے یہ خاندان پورا جڑاوے اباؤ اجدار تو سارے مسلمان کو یہ کوئی کہا دیا نہیں نہیں الحمدللہ تو میرا سارے خاندان بھائی ہے اچھا آہو اے تسسو کیا تو آڈی کو جی لگ دی سی کہ نہیں مفتی صاحب عدد یہ گلنہ نہ کرو کوئی علم علی گرہ دیکھو بھائی ٹھیک ہو گیا یار تو سی انکار کر دیو کہ بھائی نہیں میری کو جی نہیں سی لگ دی مفتی صاحب عدد یہاں گلنہ کر دیا نا پھر تو سی کہو بھائی ٹھیک ہو گھے لو تو انتو قلیب ہو رہی ہے نا میں نے کلیب نہیں ہو رہی ہے گلنے تسی ہے گلنے بابا جی ہے تو آڈی کیوں لگ دی ہے کیوں کہ وہ کہا دیانی خاتون سی ہے تو آڈی ریسے چکو کوئی دادی تے نانی لگ دی سی کہا کہا جی تسی کہا نہیں اے 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 کار کر دے پھر اے 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 کنا دے بجی یہ کہ نہیں قسمیں آہو گرمہ گرم خبہ کن لال ہو گیا جی استاجی چوپی ہو گیا ویچارے انہوں چوپ لگ گئی نہیں میں تو آڈی ریل برتمیزی نہیں کرنا جائیں گا میں دسا تسی دیکھو تو انہوں لوگ سنڈ دیا لوگ من دیا تو آڈے فالورا میں نے پتہ چلو اے اے صفحے نو سکیپ کر دے چھڑو یار گلتی ہو گئی اگلا صفحہ ویسے اگلا پڑھنا سی ایک کھل لے گئی مرزی دی ترہ کرو ہائیں اگلا صفحہ یار او نہیں یار انہوں چھڑو یا دفعہ مارو ایسے ہی نہیں لیا صفحہ نمبر انتالید اتے گرارہ آخری ایام میں حضور ہمیشہ ایسے پجامے پہنا کرتے تھے جو نیچے سے تنگ اوپر سے کھلے گاؤ دومترز کے اور شریع کہلاتی ہیں لیکن شروع میں اٹھارہ سو نوے اور اٹھارہ سو پچانوے کے درمیان میں میں نے حضور کو بعض زفعہ گرارہ پہنے ہوئے بھی دیکھا ہے یرا دستو مردہ غلام کا دیانی جی تو چھوڑی پجاما لیو اٹھے گرارا سیٹ پہن کے لیو کہ کھا ہر دیا چا چہہ سے چھا بھی ملے رہے جو بڑاک نے کیسا کہا منٹ دے آجے صغیف سے کاس موسیقی 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 دان پھڑیا ہوئے کیا سین ہوئے گائی کی جدو حضر جیدہ میرا چینلین سب لوٹا ہوں ترہ ساری چپ کریا جائے ہوں ترہ سین بہنے کشمیری صاحب دا یہ کشمیری صاحب صحیح مراسی بالے جنال ہیں تسیم را بے کیا جنال اے لگی جے کرنا تے وجی یہ سبجے کام تے وجی ہو راو نہیں کنے بندے سوڑنے انتھلے اے کوئی مالے ملو اچھے گالے نہیں نا اچھی گالے کسی دیا ماما پیناتے جائے نہیں ہے کہ اچھی گالے کتابات لیے تو اے ماما پیناتے نہیں مرزے دی گال داس رہے ہیں شاہد بہ Comira یہ ہے کہ شاہد جی چوڑی پجاما جداifi نا تاگ پاجا سی arche تک قاضی یار دی وجہ تو بچن ماستے یار پلیز ڈبل ٹائپ کرو ڈبل ٹائپ کرو گائز ڈبل ٹائپ پلیز یار اب کو استادی محترم کی بات میں بولا نا تمہیں کٹو لائے تان اتھر لے لما پا کے یار کشمیری تھا بھے کوئی ریویو لے لبو یار بھائی جی جنا سے ساری پٹھاری کھولی جیسا کشمیری صاحب ایسے سیکسی لگ دے کشمیری صاحب سیکسی لگ دے کی نہیں پی ایسا مرزا شاید بھائی کو اڈی مزاج نہیں ویسے سے برادہ ویسے بڑا فسوس ہے دنیا میں نہیں کہتا تو جو مدی کرو دیکھو میں کوئی تکلیف نہیں کسی کرو گے کسی انسان نو جو نہیں ہے شاید بھائی تُسی غلط کر دے ہو میں کشمیری صاحب دن آلہا ہے تُسی غلط کر دے ہو یار اپوٹو آن لائکے کاشا بھائی صاحب فوٹو آن لائے گا جو اجازت ہوئے تھے اجازت ہوئے تھے ایک پانچ اربیہ پہلے کرو نا دیفر باچ جو مرزی کری ہو نہیں نہیں پہلے ایک منٹ لاؤں گا تک کشمیری صاحب دی میں کرائے لینے بس چلو جی جاو جی جاو جی جاو جی جاو جی جی بلکل کل کشمیری صاحب میں ایک سیریس سوال کراں گا غیرتمندانہ سوال ہے فرض کرو میں فرض کرو تو ڈی پورا نہیں کرنا ادا کرنا بھائی پورا نہیں کرنا ادا کرنا نوٹ لالو میں سیریس سوال کرنا ہوں او چھاڑی یار فائم تو بھی او یار گالت سون لگو اچھا کشمیری صاحب گال لے آپ کے ایک بندہ کسے تی پیندی عزت نو اچھالدہ ہے یا ان دے بارے گندے یا سیکسی خواب یا تحریر کوئی بھی ایسی لکھ دیندہ انو نو شایع کردہ ہے ایک غیرتمند با عزت باہیا عورت دی عزت نو پامال کردہ ہے او دنیا دا چٹیا تے بغیرت انسان ہے کے نہیں یا توڑی نظر دے بیچے جی کشمیری صاحب اپنی جرح کو زبان کھول کے تے میں نو دس دے آجے پھر سوار دوبارہ اگر کوئی بندہ فرض کرو تو ڈی ماں یا بیٹی دی بارے کوئی گندی تحریر لے دے بے کہ کشمیری دی یا فلاندی اپنا کہو کہ میری ماں تو توڑی سوال بہت لمبا ہے یار او یار میں سوال کر رہا ہوں اچھا چلو سوال یہ نا کیا ہو میری ماں یا پہنڈ دا اپنا کو یار میں اگر میں توڑی غیرت دا ایتے سوال ایتے غیرت دا سوال ہے میں تاں پوچھنے ہم بھی توڑی غیرت کنی کو جاگے گئے تھے فرض کرو توڑی ماں یا پہنڈ دی بارے کوئی غلط گل لکھ دے وے انو شائع کر دا اشتیار چھاپ دا انو کتاب اچھ لکھ دن دا او توڑی نزدیک بغیرت بندہ ہے کے نہیں ہے یار جی کوئی سوال کر رہا ہے اپلی اسے دا میں سوال کیتا ہے میں سوال کیتا ہے اگر یہ دیکھو میں ایک بلکل سدہ سدہ سوال کر رہا ہوں جن دا کوئی عام بندہ جواب دے سکتا ہے میرے نزدیک او بندہ جڑے ایسا ایسی حرکت کردہ ہے جی جی او بندہ جڑی ایسی حرکت کردہ میرے نزدیک ایسی کر لو یار میں ایک کمنٹ جناب ہونے کٹی کٹا نگل جانا ہے کم صبر کر لو یاری لمی کر رہے ہیں تو نہیں لمی نہیں نا کشمیری صاحب گالپتی کیے میرے نزدیک کو بندہ دنیا دا انتہائی غلیظ تے جاہل تے بغیرت کی سمدہ بندہ جڑے ہو یہ حرکت کردہ ہے کہ کسی دی ماں پہندی عزت دے بارے او تحریر لکھ کے ان دی عزت او اچھالن دی کوشش کردہ ہے یا گندیاں گلہ کسی دی ماں پہندے خلاف لکھدہ ہے ان دے بارے لکھدہ توسی ان دے بارے کی رائے راکھ دے اسے بندے دے بارے دسنا جرہ کو میں جس طرح میرے نبی معاف کر دے رہے ہیں اپنے دشمنانوں میں معاف کر دے گا نہیں اپنے دشمنانوں معاف کر دے ہوگئے تو اڈے نبی تے ساڑے نبی تے لوگوں نے جریانی سٹیاں وٹے نہیں مارے پتر نہیں مارے کشمیری اتھے تک نہ جا گا ایک کسی نے ایم صاحب ایک کسی تو تھا وہ بڑا مہنگا ہوئی ایک بندہ ہویا وہ ایک بندہ ٹور گیا وہ کہنا ہے مہنگا کیوں بیچی کہنا ہے ایک لاتو چکو نا تے گانا پینچو کہنا چھا کہنا دو جی لاتو چکو نا تے سمجھائی نہیں سمجھائی چلو دوسرا سوال کرو سائل بھائی سوال کرو اینا دو انہوں تلیل آزے ہو سائل بھائی سوال کرو آپ پستی کرو سائل بھائی آپ کی باری جب تک سائل بھائی آتی میں محمد کشمیری صاحب اجازت اچھا کشمیری صاحب جی جی اے تصویر میں لائیے سامنے ایسے تصویر دے بارے آپ دیکھئی رہے ہوئے مفتی صاحب توڑی کوئی جارنل ہی ہوگی میری کوئی جارنل نہیں نہیں ایسے مختصہ بڑا شاہل لکھ رہے ہیں بیٹھا جے بیسے ساڈا لیول نہیں ہے ایدے موو ایک ہے ایم مرزین دا ساڈا لیول کو نہیں ایدے نا بہو ہے اچھا اے جو کچھ کر رہے ہیں تبلیغ اینج کسے مولوی نے کی تھی ہوں دی تی تسا سارے کازیانیاں نے دا لکھے پہ جانا سی تیہ تو اڈیاں باجیاناں ہے جی تبلیغ کر رہے ہیں مرزا مسرور تیہ تو انو گیرت نہیں ہوں دی مفتی صاحب تو اڈیاں وڈیاں نہیں ہوں بیبیاں نو بھی کر دے رہے ہیں لازرات تبلیغ دہیاں کر رہے ہیں نا نا کوئی نہیں ہوں ساڈے چاہرام ہے ساڈے ساڈے حرام ہے ساڈے نزدیک مسلمانہ دے بیچے عورت نو ویہ نامی گناہ ہے حرام ہے تارک جمیر صاحب یہ ویڈیو دیکھ لاؤ نہیں نہیں بلکل بلکل حرام ہے تسی گلت کر سلمی اکٹرانو گندیاں نو ارام منڈی تو کڑیاں جا کے انہاں دنال بیٹھیاں تو انہاں نے کلمے پڑھائیں تارک جمیر صاحب انہاں نو مسلمان کیتے ہیں تیسے ثابت کر رہے ہو کہ خلیفہ مسرور جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کیوں تو تو household ڈانے کٹ کے بیٹھا ہے باہر کیوں کہا رہے ہیں باہر ہوا ڈیو کاؤتے کasmine ہاں گی کocarط کے نہیں پتہ ہے یہ потому ، کشمیدی صاحب ایک منڈ لیڑے ہو ہے ہلو ی اہ منہوں لگرہا ہے جڑھا نا کوڑی دا اے گالبنا سجا تھپیندیا ہو اے کھبا کھبا ہے کے سجا ہے کھبا ہے کھبا کھبا تھوڑے نا لامنو اندھی طرف ہی گیا آئے آؤ اوگے کھدرا گورج او اے روحانیک دینجلی رکھی یہ سامنے کے اوڈے اے تھلڑے اوڈا ہاتھو بڑے آجے مفتی صاحب اٹھے میرا اتراز ہے کہ جڑی چیز ہے ہی نہیں ہے انہیں پڑھنیں گی اے نو پوچھو یا کشمیری باٹھے او نہیں باٹھے 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 اے کرمے کھاکی دیم ہو رہی ہے اے پورا باٹھا دے نا ازام نہیں لائی دا انداز ہمیں لگی نا باٹھے انہیں میں کٹھے گیتے نا تھے بٹھانے دنو کتاب نہا دے نا دو بٹھا دے بچے کشمیریہ دے بچے ایک بھی کہا دیا نینی یہ ہے بڑی غیرت مند کو میں کھیڑی ہو تو کون نے اپنا یہ میر سلیم کون ہے باٹھے مراسی یہ ہے ایک منٹ ایک منٹ میر علم میر علم مراسی یا نو کے اندینے او میر میر مراسی یا اچھا ناصر باٹھے ناصر باٹھے بیوی اور بچے ایک منٹ یار ناصر باٹھے بیوی اور بچے اس کو لو انو چھڑ کے چلے گے کہ وہ سارا دن کمرے جب ہے کہ کتے ترہاں پاک دارندہ سی ناصر باٹھے نو کیا میں سبود دے ناما کیا ناصر باٹھے نو اے مری کول جانا چاندے ہوگلام دے سکگی رہ دی kanssa میرے چاچے دے چاچے دے قرآن ہے سزم نے ایک دیں اس کو توئے دنیا جو آن پاکٹ se مائنڈ روسٹر واقعی باٹ جے لیکن ایڈی اممہ جڑی نا بٹنا دے کار کام کر دی انسی ہے مسلح یہ اپنی کشمیری اممہ کسے باٹنا پھزی رہی ہے جوڑ بولدہ میر آلم مراثی آلم دو تینے قسمانے ایک بنینے قریش ہی ایک بنینے میر آلم میر آلم جو ہنجی میر آلم جو صحیح ہی فرما رہے ہو میر آلم عدوی توڑتے مراثی ہیں دنے مکسی صاحب کشمیری قوم ہوں دی ساڑھیاں قومہ میں ڈار میاں بٹ میرے سارے اندر ہی ہندے باٹ کسی کتاب تو کسی تریح تو کسی جگہ تو قومی ثابت نہیں ہندی تو کتھوں پانکتے ہیں اچھا میں اگزارش کرنگا ایک منڈیار بیش پٹر نے علو آئے کوریاں گاونگاہے اچھا ایک سیکن بچلو یار ذات زودنو چھڑو ملکہ دیا نیتے بڑا کو جیسیوں اندھے میری نسلیں ہیں میری بے شمار او دی نسل دا بھی تے کوئی سارتاب لاؤ وئی اونوں تے بٹ بھی پیندہ ریا جے چراگ بھی بینوں تے مراسی بھی پیندے رے جے جناب سید بھی پیندے رے جے فاتحی بھی پیندے رے رے ایک سٹوری اسٹا جی اونوں تاہیی تے مائن کسی ٹھیکن دے سان اچھا 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 ہنجی ہنجی تاہیی تے چوکا با جان جرزے کادیانی نے کیا نسلیں ہیں میری بے شمار او کسی اکدا ہے ہی نہیں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار اندر میں گنڈو ہے ہاں کرمے کھاکی نا آدمزاد ہوں میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے شاہ جی بشر کی نفرت کیوں دی ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب ایٹے میں تو ایک آل کہاں گا کہ کسی بڑی ہی چنگی عورت تھی انہیں حجت کر دی کسی نا نہیں کیتی ہاں ہاں چاہ ساریاں گلہ ہی انہوں کہا رہے ہیں انہوں پوچھو ہے کیوں تپدہ ہے نا چاہے نا بدھا نہیں کی تکلیف ہے چاہے ماتا نہیں جانا ہمیں تک کہنا لی جی تو تیرا انہوں نے تلق کی کو نہیں تی تو تیرا ہمنا بی یار کش میری جی نے خود گیا میرا کوئی فرقہ نہیں میرا کوئی تلق نہیں میرا کوئی لینہ دینا نہیں تپدہ کیوں ہیں چاہ جی یہ جو چونک اما جانا اس کے اندر گیڑے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑھ دے گا میرا کوئی دیانی دے پھر میں تپا ہی نا نہیں یاری کش میری ہوں جے تجھے کازیانی باننی گیا تو کبولی کر لیا جے کیوں نشان پچاسی دا کی رو لائے واہ یوں مردے کازیانی دی گانڈ بچوں سولان دن دا خون آندہ رہے ہیں تی نالے پیڑ بھی آندہ میں بڑی یوں دی سی تی آپ کی رو لائے سولان دنے تسی جو وہ دینا کار تھا کی رو لائے پیاسی یا کی دور گٹنا ہوئی سی مردہ جید نالا سولان دن خون رکے ہی نہیں ہاتھ دھو گئی ہے تسی مفتی صاحب چھتے لینا سی نا تو جو رہا رہے ہیں یقین جاندہ میں سٹیپ لیں دا تھے چاہید ایک سو سٹھ دن نالا سی تسی 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 کردے ہو اسی نہیں کردے ہی ساڑے جی حرام ہیں تسی کردے ہو اورل سیکسل نقام ہے زبان درازی تانو اجازت ملی یہ تو آٹے مذہب جسانو نہیں گیا ہو جی کوئی حرکت شاہدی ہے یہ لاش کون چیتے ہونٹیاں کرم نوازیاں کی ساندھر ہے فہم بھئی فہم بھئی وہی سوال میں کہا خیرنا لائی گیا شاید جواب دے ہی دوے کشمیری کشمیری یار میرے زینچ بڑا ہی ایک سوال کو امدہ ہے کہ یہ لاش اٹھ ماندہ دا سماندہ او دے نال مرزا صاحب نو بڑا سکون ملدہ سی اگر کاضی یار دے چھوٹے چھوٹے چپے اندرال تکلیف کیوں دی سی ایدہ ذرا دست دے کہ کی بڑا پہنے تسی نو بندے او دے دے چڑے او نو کنہ سکون مل ریا ہے صاحب لہو پوری سنت مرزا دی پوری کار رہا تھا انو سمجھ نہیں آ رہی نو بندے چڑے انے اپنے تھے نو مندے یہ لاش دی جگہ سانو لگ دا نا او ایڈے ارام نال بے کے سون ریا ہے او سون نہیں دیا او سوچ ریا ہے مرزا تو کی کی چولا مار گیا ہے جاڑ میں ایک جڑے نا مندو سارے میں اٹھلا لو میں کچھ کہنا چا ہوں buy میں کچھ کہنا چاہنا 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 جو در گا 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 دسنا ایک سکنے پسہ مینا یار کرنا جے دردویں دیا آیا جاگے کشمیری نا گا ہوں کشمیری بھائی لے کشمیری بھائی ساؤنڈ کارڈ نوانا والے آئے تے یا انہوں نے استعمال کرنے بڑا سکنے شاید بھائی سارا ٹوپک جرا ناوز ڈسٹریکٹ ہوئی جنا کشمیری بھائی میری گال سنو کشمیری بھائی میری گال سنو اے جرا نو مندہ یا لاش سی جرا نو مندہ یا لاش سی تے او دے کننے وری ہاتھ پیر بھی سی تے او سودے بھی او دے کننے وری سی مفتی صاحبہ میں نوہ لیٹس چیز بنائی ہے تینا نہیں منسنان دیتی تو سی انہوں کو وہ چوب کرو میں سنا ہوا بھائی سوال دوبارہ کرو سمجھ نہیں آیا ایسا نو مندہ یا لاش سی اے ایسا تھا تمہیں پنجاتے پانچے دے بچو جوے صفر غیب ہو یا سی تے تمہیں دس دے بچو ایک غیب کر جاؤ دس مندہ سی جا دس مندہ ہوئے نو مندہ ہوئے کشمیری بھائی نو کوئی پرواہ نہیں میری دے کینا چلے مصلا کیا ہے میری سے دے ساری اے تو سی بھی لوکاں کل جڑ کے پیسے کٹھے کارے ہو نا مفتی صاحب اے تو آڈیا بھی رپورٹر کالتے سونا ہو کالتے سونا کرمے کھا کر میں کہا نا جی سانو اپنا پیسے کٹھے ہو رہے نے لیکن تسی یہ ہے دس ہو کہ جی رہے انہوں دس دہ سودے کٹھے ہو رہے سی ہو دا جواب کون دے گا اسی اپنے پیہیں دا دے دا آنگے جواب ایک 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 پائی دا صاحب دا آنگے اسی اے حلال کار رہے ہیں چلو جے پیسے میلی بھی رہنے نا اسی حلال کار رہے ہیں الحمدللہ ایک ایک پھول جی رہا سانو کیفٹ بجیا نا وہ حلال کار رہے ہیں آگل جا نا اسی جی رہا میرے سے انہوں دا سودے پھرے نہیں یہ لاج دے تو یہ تھلے بے کے نا سڑو بسا تسی یہ دس ہو کہ وہ جی رہا اپنی بڑی تھی کمیز پا آگے بے رہے جی ناچ دا رہا ہے وہ دا کی کرنا جے پوٹھی جوتی پا آگے دس ہو لانت بانی جے کہ نہیں بانی اچھا کشمیری صاحب اے بھی سننے نے چاہیا ہے کہ مرزا کا دیانی گندی شلوار بھی سونگ دا رہا ہے یا رسل بھائی دوبارہ پیٹ کرو پلیز پیٹ کرو اے اے کہہ رہے ہمان کہ اجھے رہا اپنی بڑی تھی کمیز پا آگے ویرچ ناچ دا رہا ہے پوٹھی جوتی پا آگے او دے تیر لانت پیج نی جے کشمیری پا ہی یا نہیں پیج نی جے چلو ساری کلا چھڑو جیڑی کتاباں دے چل لکھیا ہے نا دلتے پتھر رکھ کے او کتاب لکھنا لے دی لانت پا آگے اپنی جان چھڑا ہو پاؤ کو ہے جننے کتاباں لکھیاں نے نا او دی مہا دی کس کو لانت پاؤ دیتے جلدی ہو میرا لانت پاؤں تھا تیری نظر جی چھوٹیاں نے نا تیری نظر جی چھوٹیاں نے نا تیری نظر جی چھوٹیاں نے نا میں کہہ رہے ہاں چھوٹیاں نے نا اچھا کشمیری صاحب اجھے ان ساتھ جننے سوال کی تے اوے پاغلا او گندی شلوار نسی آئے او تے آسمانی منکوہ دی شلوار سی وئی بڑی مقدس ترین شلوار سی ہیلو کی نا کشمیری صاحب ہیلو اوہ جڑی آسمانی منکوہا سی تے مرزا جی تے کہندے تھا میرا بیا اللہ نے کار چھڑے ہے محمدی بے گنال تے اوہ آسمانی منکوہا انو کوئی اور بندہ لیا ہے اڈےیا تے مرزا جی اگنیر گئے چوب دے رہ گئے ایک ہی رولا کی پہ گیا سی تسی کل براد دیاو نہ میر سلیم دیو تو انو دس دے گا نہیں میر سلیم دی براد دے کیوں آئیے اتھے بیٹھو ہاں تسی اتھے کی مہتی صاحب کنیور پر جیو تھو کنیور تو انو پچھایا آجا میری گالے سنیں کشمیری یار ایک منٹ ایڈو ٹاپک تے آو یار ٹاپک تے آو یار نہیں مزاق نہ کرے یار کوئی بھی ایک منٹ میری گال سنو میری گال سنو یار کشمیری میری گال سن چلو کتاب لکھانا لے دیتے تو لانت پاہتی کے نہیں پائی میں کسی دی لانت نہیں یار لانت بانا پور